اسلام علیکم سامین چودہ شابان المعظمہ سات مارچ ہے خبر کا عنوان ہے دس کروڑ سے زیادہ پین کارڈ آدھار کارڈ سے لیک نہیں ہے آپ کو بتلا دیں کہ آدھار کارڈ سے پین کارڈ کے لیک ہونے کے آخر تاریخ اکتیس مارچ ہے یہ مارچ شروع ہو چکا ہے مارچ کا پہلا ہفتہ چلنا ہے اگر آپ نے اپنا پین کارڈ اکتیس مارچ تک آدھار کارڈ سے لیک نہیں کرایا تو اکتیس مارچ کے بعد آپ کا پین کارڈ ایک پلاسٹک کا ٹکڑے رہ جائے گا پلاسٹک کے ٹکڑے سے زیادہ اس کی کوئی حیثت نہیں رہے گی بتا دیں پورے ملک میں تقریباً ان لگ بگ ستر کروڑ سے زیادہ پین کارڈ ہیں ستر کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پین کارڈ ہے سرکاری جو آداد و شمار جاری ہوئے ہیں ان کے مطابق ابھی تک ساٹھ کروڑ پین کارڈ آدھار کارڈ سے لیک ہوئے ہیں یہ مطلب یہ ہوا کہ دس کروڑ سے زیادہ پین کارڈ ابھی بچے ہوئے ہیں جو آدھار کارڈ سے لیک نہیں ہیں اب سوال یہ ہے کہ کس کس کا پین کارڈ آدھار کارڈ سے لیک نہیں ہے یا اس کے دیکھنا کیا طریقہ ہے سرکار نے طریقہ جاری کیا ہے ویب سائٹ سے کچھ نمبر کچھ ایس ایم ایس کرنے کے لئے بتایا ہے لیکن وہ ایک لمبا پروسٹ ہے لمبا طریقہ ہے جو سمجھ میں نہیں آئے گا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کے پڑوس میں آپ کے شہر میں جن سیوہ کے اندر ہے آپ وہاں جائیں اور موبائل سے یہ چیک کرالیں کہ آپ کا پین کارڈ آدھار کارڈ سے لیک ہے یا نہیں اس میں غفلت نہ بڑھتے ہیں کیونکہ اکتیس مارچ کے بعد کوئی بھی پین کارڈ جولنک نہیں ہوگا وہ ناکارا بیکار سمجھے جائے گا اور اس کی حیشت پلاسٹک کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں رہے گی بتا دیں کہ جو قیمت ہے پہلے قیمت پچاس روپے اور سو روپے تھی اب اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اگر اکتیس مارچ تک آپ نہیں کرائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اکتیس مارچ کے بعد پین کارڈ کو آدھار کارڈ سے لیک کرانے میں اور پرشانیاں کھڑی ہو جائیں اور فیس بھی کچھ زیادہ بڑھ جائے اس لئے آپ پہلی فرصت میں اس بات پر دھیان دیں اور اگر آپ کا پین کارڈ آدھار کارڈ سے لیک نہیں ہے تو اس کو اکتیس مارچ سے پہلے پہلے کرائیں